ابھی ہم اس حرصائی نمبر دوہ سریعہ پانچ کا چوتھا سوال دیکھیں گے جسم ربی مساواد کے جذر زیل کے مطابق دیئے ہو ایسی مربی مساواد بنانا ہے تو اس کا پہلا حصہ ہے جیرو اور چار ہم اس میں سے کسی ایک کو الفا لے لیں گے کسی ایک کو بیٹا لے لیں گے تو اگر ہم پہلے کو الفا لے لیتے ہیں الفا برابر جیرو اور بیٹا برابر چار تو ہم کو معلوم ہے کہ مربی مساواد کا جابتہ مربی مساواد کا جابتہ اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے الفا پلاس بیٹا اور الفا انٹو بیٹا کیمت نکالنا ہوگا الفا پلاس بیٹا برابر ہو جائے گا جیرو جمع چار برابر یہ چار ہو جائے گا اور الفا انٹو بیٹا برابر جیرو جرب چار برابر جیرو ہو جائے گا اب یہ دونوں کیمت اس مساواد میں رکھ دیں گے اس لیے ہماری مطلوبہ مربی مساواد ہو جائے گی ایکس سکوائر مائنس چار ایکس برابر جیرو برابر جیرو تو اس کو ہم یار کر کے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ایکس سکوائر مائنس چار ایکس برابر جیرو یہ آنسر ہو جائے گا کہ ہماری مربی مساواد ہو جائے گی اسی طرح سے دوسرا سوال ہے جس میں ایک جدر کی قیمت ایک بٹے دو دی گئی ہے اور دوسرے جدر کی قیمت نفی ایک بٹے دو دی گئی ہے تو ہم الفا برابر ایک بٹے دو لے لیتے ہیں اور بیٹا برابر نفی ایک بٹے دو ہم کو معلوم ہے مربی مساواد کی مساواد ہوتی ہے کا جابتہ ہوتا ہے ایکس سکوائر مائنس الفا پلس بیٹا جراب ایکس پلس الفا انٹو بیٹا برابر زیرو تو ہم کو الفا پلس بیٹا کی قیمت معلوم کرنا ہے تو الفا قیمت ایک بٹے دو پلس بیٹا کی قیمت مائنس ایک بٹے دو تو یہ پلس اور مائنس ملکے مائنس ہو جائے گا ایک بٹے دو مائنس ایک بٹے دو برابر زیرو اس طرح سے جب الفا انٹو بیٹا نکال لیں گے ایک بٹے دو جرب نفی ایک بٹے دو نفی ہے اس لئے کاؤس میں لکھیں گے برابر ہو جائے گا نفی ایک کو ایک سے جرب کریں گے تو ایک ہو جائے گا اور دو کو دو سے جرب کریں گے چار اب جیرو اور نفی ایک بٹے چار کی مربعی مساوات کے جابتے میں رکھ جائے گے تو ہماری مساوات ہو جائے گی اس لئے ایکس سکوائر مائنس آلفا پلس بیٹا کی جہاں پر جیرو آ گیا جرب ایکس پلس آلفا انٹو بیٹا کی جہاں پر مائنس ایک بٹے چار آ گیا برابر جیرو یہ کیمت رکھنے کے بعد اب دیکھیں کیا بچتا ہے ایکس سکوائر یہ جیرو ایکس ہو جائے گا یعنی یہ ختم ہو جائے گا رکھن پلس اور مائنس مل کر کے مائنس ہو جائے گا برابر جیرو یہ آپ کی مربعی میں ساتھ حاصل ہو جائے گی ایکس سکوائر مائنس ایک بٹے چار یہ انسر ہو جائے گا اسی طرح سے چوتھا دیا جائے اس کا چوتھے میں دو رکنی ججر دیئے گئے ہیں اگر ہم فرص کر لیتے ہیں کہ الفہ برابر دو ججر دو نفی ججر پانچ اور بیٹا برابر دو نفی ججر دو جمع ججر پانچ تم پہلے سے بھی الفہ پلس بیٹا کی قیمت نکال کر کے پھر جابتہ ہم رہ سکتے ہیں یا جابتہ لکھ کر کے پھر کر سکتے ہیں تم پہلے الفہ پلس بیٹا کی قیمت نکال لیتے ہیں الفہ جمع بیٹا برابر ہو جائے گا دو نفی ججر پانچ جمع دو نفی ججر دو جمع ججر پانچ یہ دو اور دو چار ہو جائے گا اور نفی پانچ کا ججر اور جمع پانچ کا ججر کٹ جائے گا اس لیے پانچ کا جائے گا اور الفہ ان ٹو بیٹا جب نکال لیں گے یہ آپ کو آنا چاہیے دو نفی ججر پانچ جرب دو جمع ججر پانچ یہ ایک جابتہ ہوتا ہے اے جمع بی اور اے نفی بی برابر ہوتا ہے اے سکوائر مائنس بی سکوائر یہ جابتہ اس میں لگ جائے گا تو یہ آپ کا ہو جائے گا دو کا مربہ نفی ججر پانچ کا مربہ دو کا مربہ چار ہو جائے گا اور نفی پانچ ججر پانچ کا مربہ پانچ ہو جائے گا یا پانچ ججر پچیس ہو جائے گا ججر پچیس پانچ ہو جائے گا اس لیے چار نفی پانچ برابر ایک ہو جائے گا اب ہم کو معلوم ہے چونکہ مربعی مسابات کا جابتہ کیا ہوتا ہے ایکس سکوائر مائنس الفا پلس بیٹا جرب ایکس پلس الفا انٹو بیٹا برابر جیرو اب اس میں ہم الفا پلس بیٹا اور الفا مائنس بیٹا کی قیمت رکھ دیں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا ایکس سکوائر اس لیے آپ کی مسابات کیا ہوگی ایکس سکوائر مائنس الفا پلس بیٹا کی قیمت آئی ہے چار اور جرب ایکس ہو جائے گا پلس الفا انٹو بیٹا کی قیمت آئی ہے مائنس برابر جیرو تو اس کو جب ہم حل کر دیں گے پلس اور مائنس کو پلس اور مائنس کا جرب مائنس ہو جائے گا اس لیے ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا ایکس سکوائر مائنس چار ایکس مائنس ایکس برابر جیرو یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا اس سے ہم اس طرح سے تیسرا سوال بھی کر لیں گے اب ہم سوال نمبر آٹ دیکھتے ہیں ساتھ دیکھتے ہیں جیل کے ہر مربعی مساوات کے ججر حقیقی اور مساوی ہوں تو تیہ کی قیمت معلوم کیجئے اب ہم کوئی جاننا ہوگا کہ اگر ججر حقیقی اور مساوی ہوں تو اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے ججر اگر کسی بھی مربعی مساوات کے ججر حقیقی اور مساوی ہوتے ہیں تو اس میں بیس سکوائر مائنس فور اسی کی قیمت جیرو ہوتی ہے دیا ہوئے ہیں پہلے سوال میں ججر حقیقی اور مساوی ہیں اس لئے بیس سکوائر برابر بیس سکوائر مائنس فور ایسی برابر جیرو اب ہم دی گئی مربعی مساوات کا موازنہ کر لیں گے میاری شورت سے مربعی مساوات کے میاری مساوات کیا ہوتی ہے بیس سکوائر پلس بی ایکس پلس سی برابر جیرو تو اس سے موازنہ کریں گے تو اے کی قیمت تین ہو جائے گی بی برابر ک ہو جائے گا اور سی برابر بارہ ہو جائے گا اب یہ قیمت بی سکوائر مائنس فور ایسی برابر جیرو میں رکھ لیں گے کیونکہ اس کی جدر جو حقیقی اور مساوی ہیں تو بی کی جہاں پر آپ کا کل کا سکوائر ہو جائے گا مائنس چار جرب ا کی جہاں پر تین جرب بی کی جہاں پر سی کی جہاں پر بارہ برابر جیرو تو ک سکوائر مائنس چار تین بارہ ہو جائے گا جرب بارہ یعنی بارہ کم ربہ برابر جیرو ہو جائے گا ایک جابتہ ہم جانتے ہیں اے سکوائر مائنس بی سکوائر برابر اے جمع بی اور اے نقی بی اس لیے ک سکوائر مائنس بارہ سکوائر برابر جیرو برابر ہو جائے گا ک پلس بارہ اور ک مائنس بارہ برابر جیرو ہم جانتے ہیں کہ جب دو عدد کا حاصلی جرب جیرو ہوتا ہے تو اس میں سے کوئی ایک عدد جو ہوتی ہی جیرو ہوتی ہے تو اس لیے ک پلس بارہ برابر جیرو یا ک مائنس بارہ برابر جیرو اگر ک مائنس ک پلس بارہ برابر جیرو ہو جائے گا تو ک برابر نفی بارہ ہو جائے گا یہ بارہ گھر جائے گا تو نفی ہو جائے گا یا پھر اگر ک نفی بارہ برابر جیرو ہوگا تو ک برابر بارہ ہو جائے گا ادھر مائنس ہے تو ادھر جائے گا پلس ہو جائے گا اس لیے کی کیمت کیا ہو جائے گی کی کیمت برابر نفی بارہ یا بارہ یہ آنسر ہو جائے گا پھر اسی طرح سے دوسرا سوال ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی کی کیمت معلوم کرنا ہے ہم کو تو یہ بھی اس میں بھی دیا گیا ہے کہ یہ اس کے ججر حقیقی اور مساوی ہیں اس لیے ہم ڈائریکٹ اے بھی لکھ سکتے کہ بی سکوائر مائنس بی سکوائر مائنس ہو ریسی برابر جیرو یہ دیا ہوا ہے اس کو ڈائریکٹ دیا ہوا لکھ سکتے ہیں تو اس مساوات کو ہم پہلے ترطیب دیں گے اس کو جرب کریں گے ک ایکس کو ایکس سے تو ک ایکس اسکوائر ہو جائے گا مائنس دو سے جرب کریں گے ک ایکس کو دو کے ایکس ہو جائے گا پلس چھ برابر جیرو اس مربی مساوات کو ہم میاری سورت سے ماجنہ کریں گے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی برابر جیرو سے تو کیا آ جائے گا اس لیے اے برابر آ جائے گا ک اور بی برابر آ جائے گا نفی دو کے اور سی برابر چھے اب بی سکوائر مانس سور اے سی برابر جیرو میں اے بے سی کی کیمت رکھ دیں گے اس لیے کیا ہو جائے گا آپ کا بی کی جہاں پر نفی دو کے کا مربع نفی چار جرب اے کی جہاں پر ک جرب سی کی جہاں پر چھے برابر جیرو نفی دو کا مربع کریں گے تو یہ چار ہو جائے گا کسی بیدت کا مربع مصبت ہوتا ہے چاہے نفی ہو چاہے جمع ہو اور ک سکوائر کا ک سکوائر مائنس اس کو چار چھن چوبیس ک ہو جائے گا برابر جیرو تو اس میں سے اگر ہم چار کامل لے چار ک تو اس لیے چار ک کامل لے لیں گے تو کیا بچے گا ہمارا یہاں پر بچے گا ک مائنس چھے برابر جیرو اس میں بھی دو عدد کا حاصل جگہ جیرو ہے اس لیے چاہے پہلے عدد جیرو ہوگی چار ک برابر جیرو ہوگا یا ک مائنس چھے برابر جیرو ک مائنس چھے برابر جیرو تو k برابر 6 ہو جائے گا اور 4 k برابر 0 ہے تو k برابر 0 ہو جائے گا اس کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ k برابر 0 لیں گے تو ہماری مدربی مساوات حاصل نہیں ہوگی اس لئے آنسر ہمارا ہو جائے گا k برابر 6